اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا آج میں آپ کی ملاقات پنجاب پولیس کے غازی شان قادری سے کراؤں گا جنہوں نے آج سے چھ ماہ قبل جب ان کے پاس چند ہزار روپے تھے آزم حج کی نیت سے پاکستان سے اپنا رخت سفر باندھا تو مکہ اور مدینہ کی پرکیف فضاؤں کی جانے بڑھتے ہوئے پروردگار عالم نے تمام تر سہولیات تمام تر وسائل ان کے قدموں میں ڈال دیئے انہوں نے یہ سفر کیسے شروع کیا کن راہوں سے گزرے کون کون سے بورڈر کراس کیے اور خاص طور پر جب یہ مدینہ پہنچے مکہ پہنچے تو وہاں پر جو مکی ہیں جو مدنی ہیں وہاں کے جو عربی ہیں اس پورے کے پورے عرب معاشرے نے پاکستان سے گئے ہوئے اس غازی کا کس طرح استقبال کیا بھائی سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک بات آپ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے ہیں آپ مکہ اور مدینہ کی پرکیف گلیوں کو دیکھ کر آئے ہیں کیسے مزاج ہیں کیسا راہ سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سب کچھ آپ نے خود ہی بیان کر دیا ہے یہ ساری میرے دل کی باتیں ہیں جو شاہ صاحب نے فرمائی الحمدللہ اللہ پاک کی ذات نے اتنا کرم فرمایا اتنا کرم فرمایا کہ ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی عطا دیکھی نہیں مجھ پہ کرم کرتے گئے میری خطا دیکھی نہیں اتنا کرم فرمایا مالک نے کہ شاید میرے پاس الفاظ ہیں بھی نہیں اور نہ میں کہیں سے لاسکتا ہوں اللہ پاک کی ذات کا بے حساب شکر اور کرم اللہ پاک نے اتنی آسانیہ پیدا فرمائی اس سفر میں اور اللہ پاک نے کہاں سے مجھے اٹھایا اور کہاں تک پہنچا دیا لوگو جب تم پہلی نظر میں کعبہ کو دیکھو تو جو مانگو گے وہ اوپر مراد پوری کر دے گا جب پہلی نظر پڑی دور سے کعبہ کو دیکھا تو دل میں کیا وجد تھا کیفیت کیا تھی خانہ کعبہ پر جب کسی بندہ مومن کی پہلی نظر پڑتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ تو نظر ہو اور میرے ابھی میرے جو رونگٹے وہ کھڑے انشکل ہو گئے ہیں تو یہ تب انسان کی جو عابیت ہی ہوتی ہے میں کہتا ہوں صرف وہ ہی جانتا ہے یا اللہ پاک جان رہا ہوتا ہے انسان جب ہم نے تصویروں میں دیکھا ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ اتنا سا اتنا سا نظر آتا ہے لیکن جب پہلی نظر میں خانہ کعبہ کو صاحب نے دیکھتے تو خانہ کعبہ کا جو جاہو جلال اور حیبت ہوتی ہے وہ انسان پر لرزہ تاریخ کر دیتی ہے اور قریب ہوتا ہے کہ بندہ مومن کی جو روح نکل جائے اتنا اس قدر جلال ہوتا ہے وہاں پہ تو اللہ پاک کی جلال کے نظرے نظر آئے خانہ کعبہ کو جب پہلی بار دیکھا وہ اللہ پاک کا جو بے ساختہ انچی بلند آواز میں اللہ پاک کا ذکر بلند کرنا شروع کر دیا اللہ اکبر کی صدایں بلند کرنے شروع کر دیں اور اپنی بخشش کے لیے مغفرت کے لیے ماں باہ بہن بھئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کے لیے دعائیں کی اور خاص طور پر ملکہ پاکستان کی ترقی کے لیے دعائیں کی اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے اور پاکستان کی حفاظت کرنے والے تمام اداروں کے لیے جی بھر کے دعائیں کی آپ نے پیدل سفر کر کے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ ہم باامن قوم ہیں ہمارا موشہ بہت باامن ہے جب مدینہ گئے جب عشقوں کو سمندر لے کے پہلی نگاہ گمبت خزرہ پر پڑی وہ کیسے لمحات ہیں جی الحمدللہ بہشاہ کا آپ نے جو پہلی بات کی کہ ہم نے دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستانی اور داڑی والے لوگ تیریڈسٹ نہیں ہوتے اور ہمارا جو نیگٹیو چیرہ دنیا کے سامنے بنا ہوا تھا اس کو پوزٹیو شو کرنے کے لیے میں نے پاکستان کا پرچم ہزاروں کلومیٹر میں کئی ممالک میں لہرائیا مدینہ پاک میں رضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر پاکستان کا پرچم لہرائیا اور وارے سور پر جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق دن دن قیام فرمایا اس جگہ پر بھی جا کے میں نے پاکستان کا پرچم لہرائیا اس لیے کہ دنیا کو یہ پیغام دے دیں کہ ہم دہشتگرد قوم نہیں ہیں ہم امن والے اور محبت والے لوگ ہیں اس لیے میں نے اس جرنی کو لف جرنی فروم لہوٹو مکہ کا نام دیا کہ یہ محبت والے ہم لوگ ہیں پیار والے لوگ ہیں اور جب یہ ملی لف جرنی مجھے مدینہ طیبہ میں لے گئی تو جو پھر ایک کیفیت ہوتی ہے آشک کی ایک جو ماں اور بچہ ہزار سال بعد جس طرح آپس میں ملتے ہیں تو کس طرح بلک بلک ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے ہیں تو سب سے پہلے میں مسجد نبی میں جب داخل ہوا تو میں نے چکر رمضان مبارک تھا میں نے سب سے پہلے افطاری کی افطاری کرنے کے بعد میں مواجہ شریف جس کو سنہری جالیاں بولتے ہیں وہاں پر گیا اور اپنی جو جتنی بھی میری اتجائیں تھیں جتنی بھی دعائیں تھیں وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کی خوب گرگرا کر رویا اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور جو بھی حال دل تھا اپنا اپنے ماں باپ کا اور جتنے بھی راستے میں ملنے والے لوگوں نے جب لوگ ملتے تھے وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام پیش کرنا تو میں نے یہی کہا حضور میں تو سب کو نہیں جانتا آپ تو رحمت اللہ علیہ مہین ہے تمہار جانوں کی رحمت ہیں آپ تو اپنے حرومتی کو جانتے ہیں میں سب کا سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں سب کا سلام نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کیا مواجہ شریف سے جب باہر نکلے تو گمبت خزرہ کا دیدار کیا تو محسوس ہی نہیں ہو رہا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں روزہ رسول کے سامنے کھڑا ہوں چند سیکنڈ کے لیے جب آنکھیں بند کرتا تھا تو سارا سفر آنکھوں کے سامنے گزر جاتا تھا اور میں کہتا تھا روزہ رسول کے سامنے پہنچ گیا آپ اس سال میں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان قریبی مہمانوں میں سے تھے جن کو رسول عاظم بہت شاید جس طرح ہم کہتے ہیں کہ رسول عاظم ہمارے درود و سلام کو سنتے جواب دیتے ہیں جن کو سب سے پہلے شاید جواب دیتے ہیں تو اس کیفیت کو پیسوس کیا کہ آقا کی ڈذر مجھ پہ ہے ان کا کرن مجھ پہ ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ پیدل گئے تھے اور اس طرح کے تمام طرح جو لگجری ہے اس کو دور رکھ کے آپ صرف محبت سرکار مدینہ میں وہاں گئے دیکھیں آپ تو مدینہ تیبات کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر جا کر اس طرح کی کیفیتی وہ تو بڑی دور کی بات ہے وہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر خود تشریف فرمائے وہاں پر وہ موجود ہیں اور وہ تو مدینہ پاک کی بات ہے جب میں گھر سے نکلا تھا تو یہی میرا قیدہ تھا میرا ایمان تھا کہ ان کی نگاہیں خاص ہیں اور جب میں نے یہ سفر کی پلاننگ کی تھی تو اسی سوچ کے ساتھ اسی ویزن کے ساتھ میں نے پلاننگ کی تھی کہ حضور کے امت ہی جاتے ہیں جہاز میں بیٹھتے ہیں چار گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں بے شک وہ بھی نصیب والے ہیں قسمت والے ہیں ان کو بھی بھولا ہوا آیا ہے تو وہ مدینہ تیبات میں پہنچے ہیں لیکن جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں ہزاروں کلومیٹر سفر تیہ کر کے پاؤں میں چھلے لے کر اور اتنے دھول مٹی سر میں لے کر جب نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو بابا جی ایک شیر پڑھا کرتے تھے کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا یہ تو بابا جی کا شیر تھا اس شیر کو میں نے اپنے لئے چینج کیا پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھنتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ یہ آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھن لے پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آئی ٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ باہر ہی اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موڈیویٹ کر کے اس کو پر فوکس کریں اس پر انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈرڈ آئے گا تو آپ کا فائیو ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورٹ ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگو وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلی یار گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی